اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹک ٹوک کی وہ سیٹنگ جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا جتنے بھی بڑے بڑے کرییٹر ہیں ٹک ٹوک پہ ہوں یا یوٹیوب پہ ہوں وہ یہ سیٹنگ نہیں بتاتے یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا میں آپ کو بلکل ہنڈر پسند جنون بات بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کھول کھول کے نہیں بتاتا کہ یہ سیٹنگ میں نے ایسے کی ہے یہ سیٹنگ ایسے کی ہے یہ صرف میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ کافی سارے لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسج کرتے کمنٹ میں بھی کہتے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز کی کمنٹ کے نیچے کہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ گروہ نہیں کر رہا ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ وائرل نہیں ہو رہا اور ہماری ویڈیوز جو ہے وہ وائرل نہیں ہو رہی اور کافی سالوں سے ہم لگے ہوئے ٹک ٹوک پر لیکن ہماری کوئی بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں آپ کو وہ سیٹنگ بتاؤں گا جس سیٹنگ کے ذریعے جو ہے میں نے اپنی ویڈیوز بھائی کہ میں نے کوئی ٹرک وغیرہ نہیں لگائی یا کافی سالے لوگ یہ بھی میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اسی ٹرک بتاؤ جس سے ہماری ویڈیو رات و رات وائرل ہو جائے تو بھائی اس طرح کی کوئی بھی ٹرک نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی ٹرک ہے بھی صحیح تو وہ صرف کچھ وقت کے لیے ہوتی آپ پرمنٹ اس طرح کی ٹرک لگا کر آپ کبھی بھی اپنی اکاؤنٹ کو گروہ نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چند ایسی سیٹنگ بھی بتاؤں گا اور اس کے لیے آپ کو ٹرکس اور ٹپس بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی ویڈیوز کو بھی وائرل کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ سیریس میں اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کو لے کر وائرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پرنا ہے تو کائنلی چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو آل پر سریکھ کرنا ہے کیونکہ ہم جو ہے ہنڈرڈ کے کے قریب ہیں تو جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ ہنڈرڈ کے ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں سو اب زیادہ بہر نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے یہاں سے ٹک ٹک اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹک ٹک اپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پروفائل والے اپشن پر جانا ہے یہاں سے میں پروفائل والے اپشن پر آب جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ یہاں پر آپ کے سامنے ہے یعنی تین لاک لائک کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں سے تین لاک لائک 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 ل کر لیتے ہیں بھئی سے back back کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک option دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے آ جانا ہے نیچے آپ کو یعنی کہ ایک option دیکھنے کو ملے گا ہے privacy کا اس privacy option پر آپ نے بس click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر privacy option پر آپ click کریں گے تو نیچے آپ کو دو option ملیں گے یہاں پر سب سے پہلا option ہے یہاں پر suggest your account to others اس پر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ main setting ہے یہاں پر آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے option مل جائیں گے آپ نے کرنا یہ کہ جتنے بھی option آپ کو دیکھنے کو ملے رہے ہیں ان سب option کو آپ نے own کر دینا ہے ٹھیک ہے otherwise آپ نے کہیں سے بھی اسے off نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کا account جو ہے وہ اسے بھی کافی حد تک جو ہے growth ہوتا ہے ٹھیک ہے suggest your account to others یعنی کہ آپ کا account suggest ہوگا اس کے بعد نیچے suggest یعنی sign contacts on facebook friend یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان دونوں option کو وہ بھی آپ نے یہاں سے own کر دینا ہے اسے کیا ہوگا کہ آپ کا جو account ہے آپ کے جو contacts list یعنی آپ کے جو number ہے آپ کے جو phone book کے اندر اور ساتھ میں آپ کے جو facebook friend ہے ان کے پاس بھی آپ کے ID جو ہے وہ suggest ہوگی یہ بھی کافی کمال کا option ہے اسے بھی آپ نے لازمی own کر دینا ہے ٹھیک ہے so اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں اسے یہاں سے back back کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے back کر لینا ہے نیچے آپ کو یہ setting دیکھنے کو میرے ان settings کو آپ نے نہیں چھڑنا کیونکہ یہ setting میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کافی بار اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ کو end screen میں مل جائیں گی اس کے بعد back کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر free up space کا اس پر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر cashier کو بھی clear کرنا ہے اس کے بعد downloads کو بھی clear کرنا ہے ہفتے میں ایک بار daily کرنے تو اچھا ہے لیکن ہفتے میں لازمی آپ نے ایک بار یہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد support کا option آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر نیچے support والے option پہ آپ نے بس click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ help center کا option آپ کو مل جاتا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو getting started for you یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ for you والے option پہ آپ نے click کرنا ہے یہ وہ والا for you نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دوسرا یہ feedback ہے سو یہاں پر اس for you والے option پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ سے یہاں پہ ایک feedback مانگا جا رہا ہے آپ نے کیا کہنا ہے اس سے آپ نے yes کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ yes کریں گے تو آپ کی جو ایک feedback ہوگی وہ جو ہے ٹک ٹک کے پاس چلی جائے گا آپ چاہے تو اسے پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ٹک ٹک یہ کہہ رہا ہے یعنی کہ ہماری جو videos وغیرہ جب آپ کے سامنے آ رہے ہیں engagement وغیرہ کیا آپ اسے جو interesting ہے تو آپ یہاں کریں ورنہ no کریں یہاں پر آپ نے اسے yes کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے back کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے back کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھا دیتا ہوں account کا account والے option پر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد account information پر click کرنا آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی setting آپ نے یہ کرنی ہے میں آپ کو بعد میں بتا رہا ہوں سب سے پہلی setting کیا ہے یہاں پر phone number اور email کا option آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے phone number اور email یہ دونوں آپ نے یہاں پر لگانے ہیں کیونکہ ٹک ٹوک کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ ایک ویلیڈ ہے اور ایک ویریفائیڈ کریٹر ہے اس سے بھی کافی ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر اس کے بعد بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے آ جانا ہے اپنے مین پروفائل پہ اس کے بعد ایڈٹ پروفائل پہ جا کے یہاں پہ آپ نے لنکس وغیرہ ایڈ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ سیٹنگ بھی پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں سے ہم بیک کر لیتے ہیں بیک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا نیو اکاؤنٹ ہے یہ نیو اکاؤنٹ پہ آپ نے جانا ہے اور ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو ویریفائیڈ کریٹر ہیں جن کے اکاؤنٹ کے سامنے سے آپ کو بلو بیج دیکھنے کو ملتا ہے ان کو آپ نے فالو کر لینا ہے بے شک آپ ان کی ویڈیو نہ دیکھیں لیکن ان کو فالو آپ نے کر دینا ہے یہاں پر میں نے کافی سارے لوگوں کو فالو کر کے رکھا ہے تو اس طرح ہے کہ جو ویریفائیڈ کریٹر ہیں انہیں آپ نے فالو کرنا اسے بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سجیسٹ میں جاتا ہے تو یہاں پر یہ والی سیٹنگ آپ نے کر لینا ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے ویڈیو دیکھی گئے تو آپ کو دوسری کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو اسے لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہے تو کانڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی